آج ہم پاکمہ کیتھلک لیسیہ کے ساتھ مل کر مقدس متی انجیل نویز کی عید مناتی ہیں مقدس متی اپنی انجیل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی سادگی کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اپنا پورا انٹرڈکشن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا کس کام سے تعلق ہے انجیل مقدس جیسے ہی شروع ہوتی ہے اقتباز شروع ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ ایک دن جب یسو جا رہا تھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے ووٹکار اس کے پیچھے ہو لیا مقدس متی جو بعد میں خدا مند یسو مسی کا شاگرد بنا وہ اپنی زندگی میں جو ٹیکس جمع کرتا تھا جو اس کی جوب تھی اس کے مطابق وہ ٹیکس جمع کر رومی حکومت کو جمع کرواتا تھا یہودی قوم میں ایسے لوگوں کو غدار گنا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے نفرت کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ یہودی قوم کے دشمن ہیں اسی طرح مقدس متی جو ہے اپنی روز مرہ کی زندگی کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ خدا مند یسو مسی کے بارے میں بار بار سنتا ہے مختلف لوگوں سے سنتا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں کس طرح لوگ یسو مسی کے موجزوں سے مستفید ہو رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ مقدس متی خدا مند یسو مسی کے پیچھے آنے سے پہلے اس کو جانتا نہیں تھا بلکہ اردگرد سے آس پاس سے مختلف لوگوں سے یسو مسی کے بارے میں مختلف طرح کی چیزیں سنتا تھا باتیں سنتا تھا موجزہ سنتا تھا تعلیم سنتا تھا اور بے شک خدا مند یسو مسی نے جب اس کو یہ کہا کہ میرے پیچھے ہو لے تو اس سے پہلے وہ خدا مند یسو مسی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا بہت کچھ ہونے کے بعد بھی سب کچھ اس کے پاس تھا اچھی جوب تھی رومی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے لیکن اس کی زندگی کا جو خالی پن ہے وہ یہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا مند یسو مسی اس کو آواز دیتا ہے خدا مند یسو مسی اس کو بلاتا ہے اور وہ خدا مند یسو مسی کا شاگرد بننے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیتا ہے اور مقدس متی اپنی اس انجیل میں خدا مند یسو مسی کے بارے میں بیان کرتا اور لکھا ہے کہ بلکہ میں قربانی نہیں بلکہ رہم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں وہ خدا مند یسو مسی کے بارے میں اس بات کو جہاں اس پر فوکس کرتا ہے اس بات کو جہاں وہ سامنے لاتا ہے کہ خدا مند یسو مسی کے آنے کا مقصد جہاں وہ رہم کرنا ہے خدا مند یسو مسی کے آنے کا مقصد جہاں وہ زندگی دینا ہے خدا مند یسو مسی کا آنے کا جو مقصد ہے وہ گناہ گاروں کو گلے لگانا ہے اور میں بھی گناہ گار ہوں مجھ سے بھی نفرت کی گئی ہے مجھے بھی دھتکارا گیا ہے مجھے بھی جو ہے وہ دور پھینکا گیا ہے لیکن یسو مجھے بلاتا ہے لیکن یسو مجھے گلے لگاتا ہے لیکن یسو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے آئیے آج کی اس عید پر ہم بھی اپنی زندگیوں میں سیکھیں کہ خدا مند یسو مسکے پیچھے جانا ہے ہماری جو بھی جوب ہے ہماری جس طرح کی بھی مصروفیات ہیں ہم جس طرح کے بھی گناہوں میں یا خطاؤں میں گھرے ہوئے ہیں آئیے یسو کی آواز کو پہچانے یسو کی آواز کو پہچانتے ہوئے اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں اور یسو کی سچے شاگرد بن جائیں یسو کی نام میں آمین